بہت شکریہ ناظرین پروگرام جوائن کرنے کا آج اسلام آباد میں بہت ساری ہنگامہ خیزی رہی ہے اور خصوصاً دو بڑے واقعات ہوئے ہیں ایک تو یہ کہ آج صبح سے ہی تین سابق وزراء آزم شاید خاکان عباسی راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی کا ایک مشترکہ بیان جاری ہوا اور اس میں واضح طور پر انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات کی اطلاعات ہیں کہ سند آوس جہاں منرفین پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں وہاں موجود ہیں اور اس پر کوئی حملہ ہو سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو اس کا سکتی سے جواب دیا جائے گا لیکن ان کا جو اشارہ تھا وہ انتظامی مشنری کی اوپر تھا لیکن شام کو پی ٹی آئی کے دو ایمین ایز فہیم خان اور اطاولہ کی رہنمائی میں پی ٹی آئی کے ارکان نے سند آوس پر دعویٰ بولا اور اس کے بعد اس کے دروازے توڑے نعرے بازی کی پھر پولیس نے انہیں گرفتار کیا اور اس کے بعد جو شہباز گل صاحب ہیں جو وزیر آزم کے معاون خصوصی براہ سیاسیات ہیں انہوں نے شخصی زمانے پر ان دونوں ایمین ایز کو آزاد کروایا اور پھر میڈیا سے بھی ٹاک کی پہلے آپ یہ کلپ دیکھ لیں اس کے بعد پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں پبلک ہے زہری بات ہے ان کے اوپر پولیس جو بھی کاروائی کرے گی وہ بھی بھی اندر ہے ان سے پتا کیا ہے انہوں نے ایک طریقہ بتایا اس کو جا کے اپناتے ہیں ان کو شخصی زمانت پر وہ چھوڑ سکتے تھے وہ ان سے ریگویٹ کی ہے میمبر پارلیمنٹ ہے شخصی زمانت پر لیا ہے دوسرے لوگوں کے لیے انہوں نے ایک طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو اپنائیں گے ہمارے بھکلا اس طریقے کو فالو کریں گے ہم اپنے لوگوں کو چھڑوائیں گے پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے اس میں لمحہ و لمحہ جو صورتحال ہے اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کریں تاکہ اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سندھ آوس میں جو پی ٹی آئی کے منعرفین ارکان تھے ان میں سے بڑی تعداد جو ہے وہ ان کو وہاں سے منتقل کر دیا گیا ہے کیونکہ پاکسنن پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کی قیادت کو اس بات کا ضرور خدشہ تھا کہ پولیس جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی حملہ کر سکتی ہے اور نتیجے میں پھر ان کے جو دیگر جتے ہیں وہ داخل ہو جائیں اور کوئی نقصان پارلیمنٹرین کو پہنچ سکتا ہے تو اس سے ہی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے ان تمام ارک ارکین کو شفٹ کر دیا گیا ہے محفوظ مقامات پر لیکن اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو جنگ جاری ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزشن کا جو نیریٹیو ہے وہ ہمیں حاوی ہوتا نظر آ رہا ہے اور یہی سبب ہے کہ اب جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کے خلاف حکومتی جو جماعت ہے اس نے ایک کمپین شروع کر دی ہے اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے جو سرکردہ افسر ہیں آرمی چیف ان کے خلاف بھی کمپین شروع کر دی گئی ہے لیکن کیا اب جب عمران خان اس طرف جا رہے ہیں تو اس میں وہ اپنے آپ کو یہ ساری صورتحال پیدا کر کے بچا سکیں گے اس کا جواب ہے نہیں اب یہ جو بوکلات ہے اس بوکلات کا انتازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ وزیر داخلہ اور وفا کی وزیر فواد چودری اور جو دیگر وزراء ہیں انہوں نے اب آئین کی تشریح اپنے انداز سے کرنا شروع کر دی ہے پہلے تو وزیر آزم اور دیگر لوگ تھے انہوں نے ان کے مطابق جو ہار سٹیڈنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ وہ اس پر کاروائی کریں تو الیکشن کمیشن نے ایک روز قبل ہی اس بارے میں بڑی تفصیل سے پریسلیز جاری کی جس میں وضاعت کی کہ فلور کراسنگ کے قانون کے حوالے سے آئین میں تمام چیزیں واضح کر دی گئی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وزیر آزم کا عدم اعتماد ہو یا ان کا انتخاب ہو اس کا جو سلسلہ ہے یعنی اس کا جو طریقے کار ہے وہ اس میں الیکشن کمیشن شامل نہیں ہے یہ سارا کام اسپیکر قومی اسیمبلی کرتے ہیں تو یہ انہی سے ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کرتے ہیں الیکشن کمیشن کا یہ دارائے کار نہیں ہے اس کے بعد آج ایک نئی جو ہے وہ شرلی چھوڑی گئی ہے اور وہ کہا گیا کہ اب ایک جو ہے وہ صدارتی ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ بیجا جائے گا کہ وہ آئین کے آرٹیکل 63 اے کی تشریح کرے سپریم کورٹ اب اس صورت عالم میں لگ تو یہ رائے کہ حکومت جو ہے وہ اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ اس کے اپنے ارکان منعرف ہو چکے ہیں اگر اتادی اپوزشن کا ساتھ نہ بھی دیں تو بھی حکومت قائم نہیں رہ سکتی عمران خان کو تو جانا ہی پڑے گا لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی صورت میں سپریم کورٹ کو انگیج کیا جائے تاکہ کچھ دن انہیں مل جائیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہوگا نہیں اسی صورت حال کو سامنے رکھتے ہوئے آج سندھ ہاؤس پر جس طرح سے ان کے جتھوں نے حملہ کیا ہے ظاہر ہے کہ سندھ ہاؤس یہاں پنجاب ہاؤس پختونخہ ہاؤس بلوچتان ہاؤس یہ اصل میں اپنی صوبہ حکومتوں کے صوبوں کے ایک جو ہے وہ سیمبل ہوتے ہیں جہاں وزراء اعلیٰ گورنرس وغیرہ ان کی انیکسیز بنی ہوتی ہیں وہاں کر ریائش پذیر ہوتے ہیں اس کے اوپر حملہ کیا گیا اور جواز یہ فرام کیا گیا کہ جو ہے وہ یہاں لوٹے رہ رہے ہیں جنہوں نے انعراف کیا ہے تحریک انصاف سے حالانکہ کولو فیل کا تضاد آپ اندازہ کر لیں وہ یہ ہے کہ جب تحریک انصاف نے دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں مختلف جگہوں سے جانگیر ترین کے تیارے کے ذریعے جو آزاد ارکان لائے جا رہے تھے تو تب پی ٹی آئی کہتی تھی کہ وکٹ گر گئی لیکن اب جب ان کی اپنی وکٹ گر رہی ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہارٹ سٹریڈنگ ہو رہی ہے ظاہر ہے کہ دنیا میں یہ تو ایک مسلمہ اصول رہا ہے کہ دنیا میں سب کا سچ ایک سا نہیں ہوتا وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہر آدمی ہر ادارہ اپنے خواہشات اپنے اصول اور اس کے تناظر میں چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس انداز سے ہی اس کا اپنا اپنا سچ ہوتا ہے ایک کا سچ ہوتا ہے وہ دوسرے کا جھوٹ ہوتا ہے ایک کا ہیرو ہوتا ہے دوسرے کا ویلن ہوتا ہے یہی صورتحال دنیا بر میں رہی ہے تو ظاہر ہے کہ جو تحریک انصاف کا سچ ہے وہ اپوزیشن کا جھوٹ ہے جو اپوزیشن کا سچ ہے وہ تحریک انصاف کے لیے جھوٹ ہے ڈراما ہے لیکن اب جس طرح تحریک انصاف کے رکن قومی اسیمبلی آتاولا اور فہیم خان نے اپنے جتوں کے ساتھ لوٹے لے کر حملہ کیا ہے اسے آپ اندازہ کر لیں کہ ایک رکن قومی اسیمبلی جو لوگوں کا مینڈر لے کر آتا ہے کیا وہ اس طرح لوفروں والا کام کر سکتا ہے میرے خیال ہے کہ جو کام یہ پہلے قومی اسیمبلی میں کرتے رہے ہیں اب اس کو وہ جو ہے وہ ریڈ زون کے اندر لے آئے ہیں حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ اسی سندھ آوس کے ساتھ ہی چیپ جیسس اور دیگر جو سپریم کورٹ کے جج سائبان ہیں ان کی ریائشگائیں ہیں سندھ آوس کے اندر فیملیز رہتی ہیں اسی کے ساتھ ہی دیگر صوبائی حکومتوں کے جو ہیں وہ ہاؤسز ہیں تو یہ ایک بہت بڑا بڑی پینک جو ہے وہ پھیلائی گئی نعرے بازی کی گئی اس کے بعد پولیس نے تو اس کو جو ہے وہ راستے سر بند کر دی ہیں لیکن اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو کارکنان پی ٹی آئی کے گرفتار کیے گئے ہیں ان کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے گا دیکھنا یہ ہے کہ ارکان قومی اسیمبلی کے اوپر مقدمہ درج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ کشتی جو ہے وہ ڈوبنے کی طرف ہے اب جس طرح وزیر آزم عمران خان باتیں کر رہے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ شاید وہ اب آور ایسٹیمیٹ چیزوں کو کر رہے ہیں لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہو گئے ہیں اپوزیشن کا جو اعتماد ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ صورتال ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے قومی اسیمبلی کا اجلاس سنا ہے کہ پیر کو بلایا جائے گا اور اس سے پہلے یہ بھی ممکن ہے کہ شاید وزیر آزم استیفہ دے دیں لیکن اب ان کے استیفہ دینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ شاید انہیں کوئی باعزت واپسی کا راستہ مل جائے لیکن اب جو صورتال بنتی جا رہی ہے شاید وہ امکانات جو ہیں وہ بھی محدود ہوتے جا رہے ہیں تو پاکستان کی صورتال جو سیاسی صورتال بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی جا رہی ہے جو ہمارے وفا کی وزراء ہیں جو آئینی باہر بنے ہوئے انہیں نہ آرٹیکل 63 اے کا پتا ہے اور اگر پتا ہے تو جان بوجھ کر وہ اپنے انداز سے اس کی تشریح کر رہے ہیں تاکہ اپنے لوگوں کو انگیج کر سکیں لیکن جو حقائق ہیں جو آئین کہتا ہے اس حوالے سے ایک بات تو ذہن میں رکھی جائے کہ نا اہلی کی سزا جو ہے یا وہ کاروائی اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے جب وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد کے ووٹ میں حکومت کے ارکان ہیں وہ وزیراعظم کے خلاف ووٹ دیں تحریک ادم اعتماد کی حمایت کریں اس کے بعد ان کے خلاف کاروائی شروع ہوگی اس سے پہلے نہیں ہو سکتی ظاہرہ سپریم کورٹ میں بھی اپوزشن کی جماعتیں جائیں گی وکیل جائیں گی اگر اس طرح کا کرتے ہیں فیصلہ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جاتے جاتے آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں وہ یہ ہے کہ ہمارے صدر صاحب جنہوں نے جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس بیجا تھا اس میں اس کا جو سپریم جیوڈیشل کانسل نے فیصلہ دیا اس میں واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا کہ ان کی بدنیتی ثابت ہوتی تھی ان کو اخلاقی طور پر ریزائن کر دینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا لیکن بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ صدر مملکت جنہیں پاکستان کا آئین ایک استثناء دیتا ہے لیکن استثناء ہونے کے باوجود انہوں نے نمائشی طور پر پی ٹی وی حملہ کیس میں جا کر عدالت میں پیش ہوئے لوگوں کو بتایا کہ ملک کا صدر جو ہے وہ کوٹ جاتا ہے لیکن جب استثناء ہو تو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ اس طرح کے ٹوپی ڈرامے کر کے کس کو بے وقوف بناتے ہیں اس سے تو بارحال وہ خیر بری ہو گئے پاکستان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے لیکن اب ایک بار پھر اگر وہ اس طرح کا ریفرنس بھیجتے ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ اسے اڑا دے گی تو اس کے بعد کیا صدر مملکت کا رہنے کا جواز ہوگا یہ میں سوال آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں اجازت چاہتا ہوں آنے والے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی